پنجاب کابینہ نے بجٹ دوہزار تیس چوبیس کی منظوری دے تھی چار ہزار چار سو اسی ارب کے بجٹ میں ترکیاتی بجٹ چھسو پچپن ارب ہوگا صحت کے لیے چار سو تیہتر تعلیم کے لیے پانچ سو چیانوے ارب بجٹ منظور تامرات کے لیے تین سو بیاسی ارب اور لوکل گورنمنٹ کو ایک سو ستائیس ارب ملیں گے رمضان پیکج کے لیے تیس ارب کا بجٹ منظور گندم کے کرس کی ادائیگی کے لیے دو سو چونسٹھ ارب روپے مختص پنجاب اسملی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع بجٹ پیش کیا جائے گا دو سو اسی ارب ترکیاتی اور فلاہی منصوبوں کے لیے رکھنے کی تجویز دو سو ارب دیگر تمام شعبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے ستائیس مارچ کے اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی لاہور کے سو یاسل میں نئی ڈسٹرکٹ جیل بنے گی موجودہ ڈسٹرکٹ جیل نئی جیل میں شپ ہو جائے گی جیل میں دو ہزار کی گنجائش قیدی سات ہزار ہیں محکمہ داخلہ نے محکمہ اوقاف کی زمین پر جیل بنانے کا پلان تیار کر لیا میٹرو اور اورنج لائن منصوبیں سفید ہاتھی بن گئے آٹھ سال بعد بھی ریوینی جنریشن میں ناکام کمرشل دنیادوں پر ایڈورٹائزنگ سے مہانک کروڑوں کمانے کا منصوبہ سرت خانے کی نظر افسران حکومت کو سبسیڈی فری پلان پیش کرنے میں ناکام میٹرو بس کو نو اورنج لائن کو سات سال بغیر ریوینی جنریٹ گزر گئے محکمہ ایکسائز نے شہریوں کو فٹبال بنا دیا فیس وصولی کے باوجود کرانزیکشن مسائل برقرار گاڑیوں کے ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے کیسز زیر التبا لاہور میں گیارہ ہزار سے زائد گاڑیوں کی ٹرانسفر نہ کی گئی نئے ڈی جی فیصل فرید کا نوٹس حکام کو ریپورٹ بھیجوانے کھا مراسلہ بھیجوان دیا کروڑوں ضائع کارکردگی صفر پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کو فوری بند کر دیا جائے اسادزہ نے بڑا مطالبہ کر دیا پنجاب ٹیچرز یونین کے مطابق پیک اور آن لائن زوالیہ پرچوں کے لیے کروڑوں ضائع کرنے لگا پرنٹنگ کے اخراجات بھی سکولوں کے ذمہ ڈالے جانے لگے پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر انتخاب بات امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی جاری صبح ایلیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان کاغذات کی سکروٹنی کرنے میں مصروف پہلے روز چودہ امیدواروں کے کاغذات کی سکروٹنی کی جائے گی ملک بھر میں اکیس ایپرن کو زمنی انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز لاہور میں قومی کی ایک اور صبحی سملی کی چار نشستوں پر زمنی انتخاب ہوگا اکیس مارچ کو کاغذات کی جانچ پر تال اور سکروٹنی کی جائے گی قومی اور صبحی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے زمنی انتخابات کاغذات نامزدگی کے متعلق فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے ٹریبیونل بنے گا جسٹس شاہد کریم پرنسپل سیٹ پر جج نامزد چیف جسٹس نے نام الیکشن کمیشن کو بھی جوا دیا سولر بائی ڈیریکشنل میٹرز آؤٹسورس کرنے کا معاملہ نیا رکھ احتیار کر گیا میٹر ساز کمپنیز کا لیسکو کی کڑی شرائط پر میٹرز دینے سے انکار لیسکو نے دو مقامات سے بائی ڈیریکشنل میٹرز کی انسپیکشن کرانے کی شرط آئید کی کمپنی نے سارفین کو این او سی دے کر میٹرز کی خریداری کی اجازت دی وزیر آرہ کا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا حکم فشون مول روڈ سے مہلے کا جائن مندر روڈ پر تجاوزات برقرار موڈل روڈ سمیت مہلے کا سرکوں سے بھی تجاوزات کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا ایک جانب سرک پر گئے کانونی پارکنگ اور دوسری جانب ریڑی بانوں کا قبضہ ہے فازلیہ کالونی میں انتظامی گفلت کے باعث وجلی کا کھمبہ گھرنے کے قریب سرک کے درمیان دو ٹرانس فارمر ٹرولی پر رکھ دئیے گئے ٹرانس فارمرز کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی کنال روڈ جلو موڈ پر نہر کنارے بنے گرین بیلٹ بنظر ہو گئے گرین بیلٹ پر موجود درختوں کے سوکھے پتوں سے خوبصورتی مان پڑ گئی گرین بیلٹ میں کورے کرکت کے دھیر بیماریاں پھیلنے لگی امیر بالاش شیفو قتل کیس میں پیشرف جیڈیشل منجسٹریٹ نے ملزم احسن شاہ کا پانچ روزہ جسمانی ریواند دے دیا پولس نے احسن شاہ کو ملزم قرار دے کر وقائدہ گرفتاری ڈال دی امیر بالاش کے قتل میں مخبری کرنے کا الزام ہے چونگ میں دو جالی نیب افسر پکڑے گئے ریکارڈ چیک کرنے پر اویر سہود رامیر زہور فراڈیا نکلے ملزم انٹرنیشنل نمبر کا ویٹس اپ استعمال کر کے لوگوں کو دھرا دھمکا رہے تھے سینئر افسران کی تصاویر استعمال کر کے دھرا دھمکا کر پیسے نکلوانے کا اطرح خواتین کو حراسہ اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ دو ماہ میں خواتین کو حراسہ کرنے کی ایک ہزار چار سو سینٹیس کالز ون فائف پر محصول ہوئی جنوری کے مقابلے میں فائفوری میں حراسہ اور زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا جنسی تشدد اور حراسہ کرنے کی سب سے زیادہ چار سو سترہ قوالز لاہور سے کی گئیں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم نام آ گیا کنٹورنمنٹ بورڈ کو پروپرٹی ٹیکس اکٹھا کرنے سے روک دیا چیف اگزیکیٹیف کنٹورنمنٹ بورڈ سمیت دیگر فریقین کو دو ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم جسٹس آسم حفیظ نے ایلیٹ مارکی کی آئینی درخواست پر حکمیں مکنائی جاری کیا نو مئے پر جلاو گھیراو کے مقدمات عمر ایوب خان کی پانچ مقدمات میں عبوری زمانت منظور پچاس ہزار کے زمانتی مچول کے جمع کرانے کا حکم جناہاوس حملہ اور جلاو گھیراو کیس میں دو سو چیانسٹ ملزمان کا ٹرائل آلیہ حمزہ سنہم جاوید سمیت ایک سو تیس ملزمان پیش ہوئے کاریوائی یکم ایپرل تک ملتبی وزیراعہ نے پنجاب کا بینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا سبائی وزرات سیف سیکیٹری اور آئی جی شرکت کریں گے بینک آف پنجاب سے دس ہزار موٹر بائک کا پلین منظور کیا جائے گا ائر ایمبیولنس سرویس پنجاب کی منظوری دی جائے گی وزیر صحت کاجہ سلمان نفی کی زیرے صدارت اجلاس سیکیٹری صحت پنجاب علی جان خان کی شرکت سپیشل سیکیٹری سید واجد علی شاہ راجہ منصور احمد بھی شریک ہوئے اجلاس میں سرکاری اسپتالوں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ایم پی اے میاں امران نے نیو ٹاؤنشپ میں صفائی مہم کا افصدا کیا صفائی انتظامات اور پھلوں کی قیمتوں کا بھی جائزہ لیا نیا امران جعوید نے علاقہ مکینوں کے مسائل سنیں عالمی یوم جنگلات شہر میں بھرپور تیاریاں شروع کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس بولے 21 مارچ کو عالمی یوم جنگلات امنی انداز میں منائے جائے گا تمام محقوں سے عالمی یوم جنگلات پر شجدکاری اہداف طرف ترقی کے منتظر افسران پرفارمنس ریپورٹ منپسند افسران سے لکھانے لگے ایف وی آر کی شکایات پر افسران کو وارننگ جاری پرفارمنس ریپورٹ لکھانے والے افسران کے خلاف تعدی بھی کاریوائی ہوگی میک میک سائز کا شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور اقدام ہفتے میں پانچ روز موبائل ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا گاریوں کی ریجسٹریشن، ٹرانسفر اور ٹیکسس وصولی کے لیے موبائل ریجسٹریشن کی جائے گی پیٹ کو جیل لوڈ پر ٹرانزیکشنز کے لیے موبائل ریجسٹریشن یونٹ موجود ہوگا ورلڈ کپ میں بہتر کارکردگی کے لیے چوئیم این پی سی بی کے اہم فیصلے سیلیکشن کمیٹی کپتان سمیت اور ٹیم کے انتخاب میں با افتیار ہوگی محسین اکلی کمیٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے چیف سیلیکٹر بہاب ریاض کے ساتھ دیگر سیلیکٹرز کا فیصلہ ایک ہفتے میں ہوگا اور پی سی بی کا کالیج کرکٹ کے فروغ کے لیے بڑا اقدام فلڈ لائٹ انٹر کالجیٹ کرکٹ ٹورنمنٹ بائی سمارٹ سے شروع ہوگا لاہو ریجن کرکٹ اسوسییشن ایونٹ کی میسوانی کرے گی ٹورنمنٹ میں شہر کے نجی اور سرکار ایکولوجز کی دست ہی میں حصہ لیں گی ٹورنمنٹ